اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسباب جنگ فرام کیا جائیں اب جو ان میں سے غنی تھے انہوں میں سے جن لوگوں نے بخل کیا ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لئے اچھا ہے بل ہوا شرن لہم یہ ان کے لئے بہت برا ہے اسی مال کے ٹاک بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا تھا بل اللہ مراس سماوات واللرد اور آسمان اور زمین کی وراست بالاخر اللہ ہی کے لئے ہے آج یہ تمہارے پاس ہے یہ میرے پاس ہے بالاخر سے کچھ اللہ کے لئے رہ جائے گا ہم نہیں ہوں گے ہمارے بعد کسی اور کا ہے پھر کسی اور کا اور پھر یہ سارا مال و اخباب ہاتھ بدلتے ہوئے بالاخر میراش تو اللہ کی ہے بل اللہ مراس سماوات واللرد واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہاں وہ اٹھارہ رکوع مکمل ہو گئے چھے رکوع جو غزوہ اہد کے بیان میں تھے اب دو کنکلونگ رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُوا اَغْنِيَاء اللہ نے سن لی ہے بات قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں ان میں منافقین بھی شابل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرضِ حسنہ دو تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا پھر محتاج ہوا ہم غنی ہیں ہمارے پاس دولت ہے سنکتب و ماں قالو ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے بڑا غصہ ہے اس کے اندر ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے فوراں تو نہیں پکڑتے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری جو ہے اس کی صدا مل جائے گی اور صرف یہ نہیں قتلہ ہم الانبیاء بغیر حق دیں اور جو الانبیوں کو یہ قتل کرتے رہے ناحق وَنَقُولُ زُوقُ عَزَابَ الْحَرِيقِ اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو ملا اس جلا دینے والے سلکتی ہوئی آگ کا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَدِيكُم اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عَاہِدَ إِلَيْنَا یہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گئے آئے یا سا کہ اس صورت میں پہلے تھا اس رکومے انیس سوئے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک اہد لے لیا تھا اللہ نومن لرسولین حتیات ینا بِقُربانِ انتاقل ہنار کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کریں جسے آگ کھا جائے یہ ابتدائی زمانے میں جسا کہ میں نے ارس کیا تھا اہدِ تفولیت تھا نو انسانی کا تو خرقِ عادت چیزیں بہت ہوتی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کیا ابتدائی دور میں کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں کوئی بچھلا اس نے زبا کیا پیش کر دیا اللہ کے لئے صدقہ کیا نظر کیا ہے تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بسم کر دیتی تھی یہ علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی جیسے حابیل اور قابیل کے قسم میں کہ دونوں نے کچھ پیش کیا قربا قربانا ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نئیوی پتہ کیسے چلا آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید العظام میں کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نئیوی کیا پتہ ہے اللہ ہی جانتا ہے لیکن پہلے ایسی علامات حصی ہوتی تھی کہ پتہ تر جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی تو اسی کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ موجزہ نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے تو اگر محمد رسول ہے تو یہ موجزہ دکھائیں یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح موجزوں کے ساتھ وَبِالَّذِي قُلْ تُم اور وہ موجزہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو فَلِمَا قَتَلْتُمُوْهُمْ فَرْ تُمْنے انہیں کیوں قَتْلْ کیا اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو فَإِنْ كَذَّبُوْكَا پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں فَقَدْ قُزِّبَ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكُ تو یہ آپ بھی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جھٹلایا گیا گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے موشن کتاب لے کر کُلُّ نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوتِ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک دن تو موت آ جائے گی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور دوسری بات تمہیں لازمًا تمہارے عجر پورے پورے دے دیے جائیں گے اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن فَمَنْ زُخْزِهَا عَنِ الْنَارِ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے آگ سے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور داخل کر دیا گیا جنت میں فَقَدْ فَاز وہ کامیاب ہو گیا اللہم رب نجعلنا منہم اللہم رب نجعلنا منہم وَبَلْ حَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی دھوکے کا سامان اب وہ آیت آگئی جو سورہ بقرہ کی انیس میں رکو میں آئی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَلْفُزِ وَالْصَّبَرَاتِ صرف یہ کہ سیغہ بدلہ ہوا ہے یہاں مجہول کا سیغہ ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو تمہیں لازمان آزمائے جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہارے جانوں میں بھی وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَّبَرَاتِ یہ آنا ہے کان کھول کر سن لو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹو بھرا پستر ہیں جنت لینی ہے تو یہ نہیں تھنڈے تھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ غُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُوا الْكَسِيرًا اور تمہیں لازمان سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان مشرقین سے بھی ازن کسیرہ بڑی تکلیف دے باتیں سننی پڑیں گی سنو اور سبر کرو جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور سبر کی اور ہمیں خوب معلوم ہے کسی نے آخر کہہ دیا مجنون ہے کسی نے کہہ دیا شائر ہیں کسی نے کہا ساہر ہیں کسی نے کہا مسہور ہیں اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کے زبانوں سے اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو تکلیف پہنچ دی ہے لیکن سبر کیجئے وہی بات ہے جو کہہ جا رہی ہے مسلمانوں سے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ بِنْ عَظْمِ الْعُمُورِ اور اگر تم سبر کیے رہو گے ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی اختیار کیے رکھو گے فَإِنَّ ذَالِكَ بِنْ عَظْمِ الْعُمُورِ تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں صدق اللہ العظیم